السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چپلی کباب کی ریسپی شئر کرنے والے ہوں بہت ہی زیادہ مزی کے جو ہیں بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیں اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چپلی کباب بنانے کے لئے چیزیں لے لیے تین عدد آلو لے لیے پانی میں انہیں ڈیپ کر کے رکھ دیئے تاکہ ان کا بلیک کلر نہ ہو ایک کپ میدہ لے لیے ایک عدد پیاس لے لیے اسے قدیوکش کر لیے دو عدد باریک چوپ کیوی ہری مرچیں ایک ٹی سپوون بریڈ چلی پاؤڈر ایک ٹی سپوون کٹیوی لال مرچ کا پاؤڈر ایک ٹی سپوون نہ مک ایک ٹی سپوون بلیک پیپر ایک ٹی سپوون دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپوون ہلتی آلو کو جو ہے ہم قدو کش کر لیں گے آلو کو جو ہے ہم نے قدو کش کر لیا ہے بال لے لیا آلو کو جو قدو کش کیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے تھنڈا پانی اس میں ایٹ کر دیں گے آلو کو جو ہے ہم نے قدو کش کیا ہے انہیں واش کر لیں گے تھنڈے پانی سے ہی آپ نے جو ہے انہیں واش کرنا ہے پانی جو ہے ہم آلو میں سے نکال لیں گے وہ خود ہی زیادہ مزے کی جو ہے چپلی کا باپ بند کر تیار ہوتے ہیں آلو میں سے جو پانی ہے وہ ہم نے نکال لیے باؤل لے لیا آلو جو ہم نے قدو کش کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں سپائسز جو ہم نے لئی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں پیاس اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کو جو ہے آپ باریک چوب بھی کر سکتے ہیں میں نے قدو کش کیے ہوئے پیاس ایڈ کیا ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ایک کپ جو میدہ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے ٹیماتر لے لیے گول گول سلائسز میں ہم نے انہیں کٹ کر لیا ہے کباب جو ہیں اب ہم وہ تیار کر لیں گے رمضان کی سپیشل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کباب جو ہے ہمارا بند کر تیار ہو گیا ہے ٹیماتر کا جو سلائس ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح ہم سب کو تیار کر لیں گے اسی طرح ہم نے سب کو تیار کر لیا ہے فرائی پین لے لیے اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ٹیماتر والی سائٹ جو ہے ہم نیچے رکھیں گے لائٹ سا ہی جو ہے ہم نے ان کا گولڈن کلر کرنا ہے ڈارک گولڈن کلر ان کا نہیں کرنا بہت ہی زیادہ مزے کے اور کریسپی جو ہے ہمارے چپلی کباب بند کر تیار ہوتے ہیں سائٹ جو ہے ہم اس کی چینج کر لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی لائٹ سا ان کا گولڈن کلر آ گیا ہے آئل میں سے ہم انہیں نکال لیں گے پانچ سے چھے منٹ جو ہیں انہیں فرائی ہوتے وقت لگتے ہیں مزے دار سے جو ہمارے چپلی کباب ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اسے سرف کریں بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں اب ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی